کسی بھی انتہائی چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم ایک شیشہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں متلکہ چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اس شیشے کو لنز کہتے ہیں تو وہ لنز جن کی سطحیں کروڈ ہوتی ہیں ان لنزز کو سفیریکل لنزز کہیں گے سفیریکل لنزز کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے اسے میں آپ کو ایک انالجی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ نے اپنے گھروں میں سیٹلائٹ کے چینل دیکھنے کے لیے یہ چھوٹی سی ایک ڈش انڈینہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر جو پلیٹ لگی ہوتی ہے اگر اسے اتار لیا جائے اور اسے اٹھا کر کے رکھیں تو یہ درمیان سے اوپر کی طرف ابری ہوتی ہے اگر اسے سیدھا کر کے دیکھیں تو یہ درمیان سے اندر کی طرف چپکی ہوگی اور اگر اس پلیٹ کو سائیڈ ویو سے دیکھیں تو یہ بالکل اس طرح آپ کو نظر آئے گی اگر میں ان ڈش انڈینہ کو آپس میں اس طرح جوڑوں تو ان کی شیپ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی ان کے کناروں کو اچھی طرح سے بند کر کے اس کو پانی سے بھر دوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں تو اس کے اندر مجود پانی برف میں تبدیل ہو جائے گا اس جمع ہوئی برف کو بہر نکال کر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی یہ درمیان سے بہر کی طرف ابری ہوگی اور کناروں سے بریق ہوگی بلکل اسی شیپ کا کنویکس لینز ہوتا ہے جو درمیان سے تھک ہوتا ہے اور کناروں سے تھن ہوتا ہے اب اگر ان ڈش انٹینہ کو اس طرح رکھا جائے اور ایک شیشے کا پائپ ہو جس کا سائز ان ڈش انٹینہ کے سائز کے برابر ہو ان ڈش انٹینہ کو اس پائپ کے اندر اس طرح رکھ دیں ان کی درمیانی جگہ پانی سے بھر دیں اور اسے اچھی طرح سے تھنڈا کریں تو ان کے درمیان مجود پانی برف میں تبدیل ہو جائے گا اس جمعی ہوئی برف کو اگر بہر نکالا جائے تو اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ درمیان سے اندر کی طرف چپکا ہوگا اور کناروں سے موتا ہوگا بلکل اسی شیپ کا کنکیو لینز ہوتا ہے جو درمیان سے تھن ہوتا ہے اور کناروں سے تھک ہوتا ہے تو اس طرح لینزز کی دو ٹائپس ہیں کنویکس لینز اور کنکیو لینز کنویکس لینز درمیان سے موتا ہوتا ہے اور کناروں سے پتلا ہوتا ہے اسی طرح کنکیو لینز درمیان سے پتلا ہوتا ہے اور کناروں سے موتا ہوتا ہے جب کنویکس لینز پر روشنی ہٹ کی جاتی ہے تو لائٹ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اسی طرح کنکیو لینز پر جب روشنی ہٹ کی جاتی ہے تو لائٹ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اس طرح لائٹ کا کسی بھی لینز سے گزنا بلکل ریفریکشن کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے کہ جب روشنی اس لینز کے اندر انٹر ہوتی ہے تو نارمل کی طرف جھک جاتی ہے اور جب روشنی لینز سے بہر نکلتی ہے تو نارمل سے پرے ہٹ جاتی ہے کسی بھی لینز کا وہ حصہ جس پر روشنی گر رہی ہوتی ہے جو روشنی سے ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے اس حصے کو اپارچر کہتی ہے اور عام طور پر جتنا لینز ہوتا ہے وہی اس کا اپارچر ہوتا ہے جو کہ لینز کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پاس لے کے برابر ہوتا ہے یہ دونوں لینزز سفیار سے حاصل کیے جاتے ہیں تو لینز کے سنٹر کو اپٹیکل سنٹر کہتے ہیں یہ دونوں لینزز سفیار سے بنایا جاتے ہیں اس سفیار کے سنٹر کو سنٹر آف کرویچر کہتے ہیں سنٹر آف کرویچر اور اپٹیکل سنٹر سے اگر ایک سی دی لائن لگائی جائے اس لائن کو پرنسپل ایکسز کہتے ہیں سنٹر آف کرویچر اور اپٹیکل سنٹر کا درمیانی فاصلہ اس سفیار کے ریڈیس کے برابر ہوتا ہے اس کو ریڈیس آف کرویچر کہتے ہیں اپٹیکل سنٹر کو پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں سنٹر آف کرویچر کو سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور ریڈیس آف کرویچر کو آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں کنویکس لینز میں اگر پرنسپل ایکسز کے پیرلر روشنی کی ریز آئیں تو وہ اس لینز سے ٹکرانے کے بعد اس سے ریفریکٹ ہوتی ہوئی ایک پوائنٹ پر کٹھی ہوتی ہیں اس پوائنٹ کو اپ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور اسے پرنسپل فوکس کہتے ہیں یہ لینز روشنی کی ریز کو ایک پوائنٹ پر کٹھا کرتا ہے تو اس لیے اسے کنورجنگ لینز بھی کہتے ہیں ساری ریز ایک پوائنٹ پر کٹھی ہوئی ہیں تو جس پوائنٹ پر یہ کٹھی ہوتی ہیں وہاں ایک ایمیج بنے گا واقعی یہاں ریز کٹھی ہوئی ہیں اس لیے کنویکس لینز سے جو ایمیج بنتا ہے وہ ریال ایمیج ہوتا ہے لینز کے اپٹیکل سنٹر اور پرنسپل فوکس کے درمیانی فاصلے کو فوکل لینک کہتے ہیں اسے چھوٹے ایپ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس کا فارمولہ ہے ایف ایز ایکول ٹو آر آور ٹو آر یا ریڈی ایس آف کرویچر ہے کنکیو لینز میں پرنسپل ایکسز کے پیرلر آتی ہوئی روشنی کی ریز جب اس لینز سے ٹکراتی ہیں تو کنکیو لینز ان روشنی کی ریز کو اس طرح فیلا دیتا ہے کیونکہ یہ لینز روشنی کی ریز کو فیلاتا ہے تو اس لیے اس لینز کو ڈیورجنگ لینز بھی کہتے ہیں لیکن اگر ان ریز پر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ریز لینز کے پیچھے سے ایک پوینٹ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے حالانکہ وہاں سے یہ ریز ہرگز نہیں آ رہی جس پوینٹ سے یہ ریز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس پوینٹ کو پرنسپل فوکس کہتے ہیں اور اسے ایف سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ریز اس پرنسپل فوکس سے نہیں آتی تو یہ ریز ورچول ریز ہیں ان ریز سے جو ایمیج بنتا ہے وہ ورچول ایمیج ہوگا لینز کے اپیکل سنٹر سے اس کے پرنسپل فوکس کے درمیانی فاصلے کو فوکل لینکھ کہتے ہیں یہاں آپ کو ایک لینز اور اس کی ایک طرف اپجیکٹ اور دوسری طرف اس کا ایمیج دکھایا گیا ہے اپجیکٹ سے لے کر لینز کے درمیانی فاصلے کو پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح لینز سے لے کر ایمیج تک کے درمیانی دستنس کو پیو سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح لینز کا فارمولا اس طرح سے لکھا جائے گا one hour f is equal to one hour p plus one hour q f یا لینز کی فوکل لینکھ ہے p جسم سے لے کر لینز کا درمیانی فاصلہ ہے q یا لینز سے لے کر ایمیج تک کا درمیانی فاصلہ ہے اپجیکٹ اور ایمیج کی پوزیشن کے لحاظ سے ان کی ویلیوز positive یا negative ہو سکتی ہیں اگر اپجیکٹ اور ایمیج real ہوں تو ان کی ویلیوز positive ہوں گی اگر اپجیکٹ اور ایمیج virtual ہوں گے ان کی ویلیوز negative لی جائیں گی اگر لینز converging ہو گا تو اس کے لئے focal length positive لی جائے گی اگر لینز ڈیورجنگ ہوگا تو اس کے لئے فوکا لینک نیگٹیو لی جائے گی ہماری روز مرہ زنگی میں لینز کے بہت سے استعمال ہیں جیسے چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دیکھنے کے لئے ہم مگنی فائنگ گلاس استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک لینز ہے اسی طرح نظر والی آئینک میں بھی لینز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آنکھوں میں کنٹیک لینز لگاتے ہیں اسی طرح پرجیکٹر میں بھی لینز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ٹیلیسکوپ میں بھی لینز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ٹارچ کے سامنے والا شیشہ بھی اصل میں ایک لینز ہوتا ہے اسی طرح ٹیلیسکوپ کے ابجیکٹ پیس بھی لینز ہوتے ہیں اسی طرح کیمرے میں بھی لینز لگے ہوتے ہیں اسی طرح بائنو کیولر میں بھی لینز لگے ہوتے ہیں موسیقی